بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج کے اس ویڈیو میں بچوں ہم دو ہزار ٹیس کی فیزکس کی تمام بنجاب بورٹس کی جو پیپر سکیم ہے اس کو دیکھنے والے ہیں کہ دو ہزار ٹیس میں جو پیپر ہوگا وہ کس سکیم کے تحت بنے گا فیزکس پارٹ ٹو کا اور اس ویڈیو کے انڈ پہ ہم کچھ جو ہے وہ امپورٹنٹ چپٹرز کو بھی ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائد مند سابت ہو سکتے ہیں دس بار جو سکیم فائنلائز ہوئی ہے اس میں question number one as usual آپ کے پاس mcqs ہوں گے 17 marks کے mcqs ہوں گے اب آپ کے یہ جو تین چپٹرز ہیں 13, 17 and 20 ان تین چپٹرز میں سے آپ کے پاس جو ہوگا وہ ایک ایک mcqs پوچھا جائے گا یعنی ان میں سے آپ کا just one one mcqs ہوگا چھے چپٹر 13 میں سے ایک mcqs 17 میں سے اور two twenty میں سے one mcqs تو total یہ آپ کے پاس تین mcqs یہاں سے ہوں گے دو mcqs ہوں گے ان تمام remaining chapter میں سے 12, 13, 14, 15, 16, 19 اور 21 میں سے آپ کے دو دو mcqs ہوں گے تو اس طریقے سے یہ 14 آپ کے mcqs ان چپٹر میں سے ہوں گے اور تین آپ کے remaining chapter میں سے جو تین ہم نے اوپر discuss کیے ان میں سے mcqs ہوں گے پھر اگر ہم next discuss کریں تو ہمارے پاس short questions ہیں تو two, three, four آپ کو پتا ہے یہ short questions ہوں گے 44 marks کے question number two جو ہے ہمارے پاس chapter number 12 اور 14 اور 21 پر مشتمل ہوگا question number two میں سے question جائیں گے chapter number 12 میں سے 14 میں سے 21 میں سے 12 میں سے 4 short questions پوچھے جائیں گے 14 میں سے 4 short questions اور 21 میں سے 4 short questions مطلب یہ total تیرے طریقے سے 12 short questions ہوں گے جس میں سے آپ نے 8 attempt کرنے ہیں question number three دیکھیں تو اس میں چار chapter آ جاتے ہیں 13, 13, 16, 17, 18 ان چاروں chapters میں سے 3 questions پوچھے جائیں گے 13 میں سے 3 questions 16 میں سے 3 short questions 17 میں سے 3 اور 18 میں سے 3 یہ بھی total 12 ہوئے اس 12 میں سے آپ نے 8 attempt کرنے ہوں گے question number four اب یہاں 15 کو اس بار ایڈ کر دیا گیا ہے chapter number 15 19 اور 20 15 میں سے 4 short questions 19 میں سے 3 ہوگے اور 20 میں سے آپ نے 2 short questions آپ کو دیے جائیں گے آپ نے 9 میں سے 6 questions attempt کرنے ہوں گے similarly long question کو دیکھیں تو یہ students اکثر اس کو زیادہ weightage دے رہے ہوتے ہیں یہ long question کا بہت important portion ہے 5 long questions میں سے 3 attempt کرنے ہیں 18 to 3 24 marks کے یہ آپ کا long question کا portion ہے question number 5 ہوگا 12 اور 13 کی combination سے یعنی کسی دونوں میں سے کسی ایک میں سے a part ہوگا اور کسی میں سے b part ہوگا یہ fix نہیں ہوتا یہ بچوہ اپنے mind میں رکھنا ہے یعنی اگر 12 میں سے a part آرہا ہے تو 13 میں سے b part ہوگا اور 12 میں سے b part ہے تو 13 میں سے a ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی میں سے بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی fix condition نہیں ہے کہ ایک میں سے a آئے گا اور دوسروں میں سے بھی آئے گا تو 12 اور 13 کا combination پھر اسی طرح 14 15 کا combination ہے اگلے دو جو chapters ہیں question number 7 آپ کا 16 18 کی combination سے آئے گا ایک part 16 میں سے ہوگا اور ایک part 18 میں سے question number 18 8 جو ہے وہ 17 19 میں سے دونوں 3 والے chapters ہیں تو یہ 17 19 میں سے اور جو last question ہوگا 20 20 21 کے combination سے ہیں تو یہ ہیں long question کے 5 pairs 5 combinations اب ہمارے لئے most valuable chapters annual exam کے point of view سے کون سے ہیں یہاں میں نے 6 chapters کو الگ کیا ہوا ہے یہاں ہم نے 6 chapters الگ کی ہوا ہے پہلا combination 12 اور 13 کا ہے بہت important combination ہے کیسے اگر آپ 12 اور 13 chapter کر لیتے ہیں تو آپ 2 mcqs کر لیں 12 chapter میں سے 1 mcqs کر لیں chapter 13 میں سے 3 mcqs یعنی 3 marks کا paper یہاں سے mcqs کا attempt کر لیں short question دیکھیں 4 short question 12 میں سے آنے 3 short question 13 میں سے total 7 short question 14 marks کا آپ یہ والا paper attempt کر سکتے ہیں یہ 17 14 marks sorry آپ question attempt کر سکتے ہیں ساتھ short question attempt ہوگا صرف ہی دو chapters کر کے اور long تو ہمارا ہو ہی رہا ہے ایک long تو ہمارا question number 5 ہے 12 13 combination ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے اس میں 5 marks ka theory ka ہوگا 3 marks ka numerical ka مطلب بیٹھا آپ 25 marks ka جو ہے وہ paper attempt کر سکتے ہیں ان 2 chapters کو کر کے اور آپ کو pass ہونے کے لیے 18 marks چاہیئے فیل ہونے کی یا pass نہ کرنی کی condition تو ہے ہی نہیں اگر آپ صرف یہ chapter بھی کر لیں صرف 2 chapters بھی تو easily 25 marks ka paper attempt کر سکتے ہیں دوسرا جو important pair منی چوز کیا ہے 14 15 کا یہ دو chapters اب 14 میں سے کیا کیا کر سکتے 14 15 میں سے 2 mcqs آپ 15 میں سے تو total 4 mcqs 4 number آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کتنی short question کر سکتیں 4 short question 14 میں سے 4 short question 15 میں سے 8 marks کا آپ paper attempt کر سکتے ہیں جہاں میں ایک بات ضرور بتا دو کہ جو 8 questions میں سے ہوں گے exercise سے ہٹ کے بھی ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف انہی combinations کو بھی چوز کریں تو پھر ہمیں تمام possible questions کو بھی اچھے سے یاد کرنا پڑے گا تو مشکل نہیں ہوتی چند definitions ہوتی ہیں چند important مشہور famous questions ہیں جو بار بار آتے ہیں تو questions دیئے جا سکتے ہیں تو total یہ ہمارے پاس 8 short question ہو سکتے ہیں 16 marks کے short question in low chapter سے ہو سکتے ہیں and again long question ہمارا ہو رہا ہے a part اور دوسرا b part dot marks یہاں سے ہم attempt کر سکتے ہیں تو 4 16 20 اور یہاں پر 8 marks قریبا یہاں پر ہمارے پاس 4 یہاں سے ہوگئے 16 marks یہ ہوگئے 28 marks کا یہاں سے ہم پیپر attempt کر سکتے ہیں 25 marks پہلے combination سے ہوگئے 12 13 سے 28 marks یہاں سکتے ہیں اب آتے ہیں 16 18 کی طرف تیسرا جو ہمارا chapters ہیں تیسرا pair 16 اور 18 کا ہے 16 میں سے 2 mcqs 18 میں سے 2 mcqs total 4 mcqs 4 marks سکتے ہیں 3 short question 16 میں سے 3 short question آپ کر سکتے 18 میں سے 6 short question total 12 marks یہاں سے آپ پر سکتے ہیں ایک long question آپ کا attempt ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے 12 4 16 اور 24 marks کا یہ پیپر بھی آپ کا attempt ہو سکتا ہے یہاں صرف 6 chapter آپ نے کیا 12 13 25 marks دے گا 14 15 approximately 28 marks 16 18 24 marks آپ کو دے گا یہ صرف 6 chapters ہیں ان 6 chapters کو تیار کر کے آپ total کتنے questions attempt کر سکتے ہیں سترہ میں سے total آپ 11 mcqs کر سکتے ہیں آپ کے بعد 33 میں سے 22 question attempt کر نے ہوتے ہیں 22 میں سے 21 short question بھی attempt کر سکتے ہیں اور 3 کے 3 مکمل آپ کے long ہو رہے ہیں total کریں یہاں آپ 77 marks ka paper out of 85 آپ attempt کر سکتے ہیں just 6 chapters کر کے یہ 6 chapters بہت important ہیں ہم باقی chapters کو بھی پڑھیں لیکن ان 6 chapters کو 100 percent کر لیں تو آپ easily 70 plus marks لے سکتے ہیں 85 میں سے 77 marks ہے آپ mistakes کو بھی دیکھ لیں 70 marks آپ easily لیکن chapters کو دیکھ کے آپ اچھے طریقے سے تیار کر آپ اپنے marks لائے سکتے ہیں کوشش کریں اس scheme کو ضرور فالو کریں اس scheme کے مطابق اپنی preparation بنائیں اور یہ جو ہم نے end پہ chapters بسکس کی ہیں ان کو لازمی تیار کریں ان کو mind میں رکھیں ان short questions موسیقی